موسیقی ریسپائریشن کے ٹوپک کو ہم پڑھے تھے اور آج کی لیکچر میں ہم بات کریں گے ریسپائریشن ڈیس آرڈرز کی یعنی سانس لینے کے عمل میں مختلف خرابیاں یا بیماریاں جو پائی جاتی ہیں ہم ان کو دیکھیں گے انسانوں کے یا ہیومن بینگز کے پرسپیکٹس سے ہم بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے مختلف بیماریاں کو جن میں آ جاتا ہے کینسر، ٹیوبک لاؤسز، ایزما اور ایمفیسیما سب سے پہلے ہم کینسر کو دیکھ لیتے ہیں اس ایمیج کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ہیلڈی لنگز دکھائیں گے یہاں پہ یہ ہیلڈی لنگز ہیں اور یہاں پہ آپ کو کینسیریس لنگز دکھائیں گے یعنی کہ وہ لنگز جن کے اندر کینسر پریزنٹ ہے کینسر کا شمار ان چند بیماریوں میں ہوتا ہے جو انسانوں کے لئے انتہائی خطناک ہو سکتی ہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا اگر ہم جنرلی کینسر کو دیکھیں تو کینسر کیا ہوتا ہے کینسر کو ہم کہتے ہیں کہ it is uncontrolled یا abnormal division of cells یعنی کہ جب بھی cell division ہوگی تو وہ uncontrolled ہوگی یا پھر وہ abnormal ہوگی بہت زیادہ quantity میں cells produce ہونے شروع ہو جائیں گے اور اس کے result میں ہوگا کیا کہ کوئی گتھی نوائی یا گٹلی سے بن جاتی ہے یا کوئی guilty کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جو new cells بنتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ cancerous cells ہیں وہ باقی کے ڈگڈ کے جو normal cells ہیں یا healthy cells ہیں وہ ان کو بھی destroy کرنے لگتے ہیں cancer جس کو tumor بھی کہا جاتا ہے دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں malignant tumor یا malignant cancer اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں benign tumor یا benign cancer اس کو mention بھی کر دیتے ہیں ایک ہم نے کہا malignant cancer اور دوسرا ہمیں دوسری type جو ہمارے پاس ہے وہ کہلاتی ہے benign cancer ٹھیک ہے اب ان دونوں میں فرق کیا ہے malignant tumor جو ہوتا ہے یا malignant cancer جو ہوتا ہے یہ movable ہوتا ہے movable کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جبکہ benign tumor یا benign cancer جو ہوتا ہے یہ divide نہیں کرتا so divide کرتا ہے move نہیں کرتا یعنی کہ ہم اس کو local tumor بھی کہہ سکتے ہیں یعنی cell division جو ہو رہے ہوگی وہ کس ایک خاص جگہ پہ ہو رہے ہو ہو رہے ہوگی اچھا تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا generally cancer کو جب ہم lungs cancer کی بات کرتے ہیں تو lungs cancer کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ lungs cancer جو ہے وہ malignant tumor ہے جیسے کہ ہم نے یہاں بات کی یہ وہ tumor ہے جو کہ move کر سکتا ہے اور ہوتا اس میں یہ ہے کہ جو cancerous cells ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ lungs کے جو normal cells ہیں normal tissues ہیں وہ ان کو replace کرنے لگ جاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ image کے اندر دیکھیں تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ normal cells کا آپ کو color ہی different نظر آ رہا ہے جبکہ یہاں پہ اگر ہم cancerous lungs کو دیکھیں تو آپ کو black color نظر آ رہا ہوگا یعنی کہ دونوں lungs یہاں پہ affected ہیں fully affected ہیں cancer کے اگر ہم symptoms کی بات کریں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ کسی بھی individual کو cancer ہے تو early symptoms میں ہم دیکھتے ہیں کہ cuff ہو سکتی ہے یعنی کہ khansi اس کے علاوہ chest pain ہو سکتا ہے chest pain اور muscle fatigue ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ weight loss اور shortening of breath shortening of breath کا مطلب ہے کہ سانس پوری طرح سے نہیں آتا تو یہ کچھ علامات ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ individual کو cancer ہے یا نہیں ہے obviously اس کی تیسٹ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا بیٹ یہ کچھ علامات ہیں جن کو ہم early symptoms بھی کہہ سکتے ہیں جن میں ہم نے کیا دیکھا cuff یعنی کہ خansی chest pain fatigue fatigue یعنی کہ تھکاوٹ ہوتی ہے weight loss یعنی کہ weight میں وزن میں بہت زیادہ کمی آ جائے ایک دم سے اور shortening of breath یعنی کہ سانس پوری طرح سے نہ آنا جب ہم cuff کی بات کرتے ہیں تو normal cuff بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ blood بھی آ سکتا ہے خansی میں تو یہ ہم نے symptoms کو دیکھ لیا اچھا reason کیا ہوتی ہے lung cancer کس وجہ سے ہوتا ہے reason کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک جو سب سے بڑی اور major reason ہے وہ ہے smoking research کے مطابق جو لوگ smoking کرتے ہیں یعنی کہ smokers کے اندر chances بڑھ جاتے ہیں تقیباً 10 گناہ تک ٹھیک ہے یعنی کہ 10 times more chances ہوتے ہیں کہ smokers کو lungs cancer ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 90% of lungs cancer جو ہے وہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو smoking کرتے ہیں یعنی کہ صرف 10% lungs cancer جو ہے وہ کسی اور وجہ سے ہو سکتا اور وہ باقی وجہات کیا ہیں باقی وجہات میں ہمارے پاس radioactive rays ہو سکتی ہیں یا red on gas ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ indirect smoking بھی آ جاتی ہیں indirect smoking کیا چیز ہے indirect smoking جسے ہم second hand smokers smoking بھی کہتے ہیں اس میں ہوتا یہ کہ individuals خود تو smoke نہیں کرے ہوتے لیکن وہ ایسے environment میں ہوتے ہیں جہاں کوئی اور انسان یا کچھ اور لوگ cigarette پہ رہے ہیں تو وہ indirectly اسی دھویں کو inhale کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں میں تقریباً 20 سے 30% chances ہوتے ہیں کہ ان کو بھی lungs cancer ہو سکتا ہے اب یہ smoking سے cancer کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ smoking یا smoke tobacco cigarette یا اس کے اندر جو different اور constituents ہوتے ہیں جیسے کہ اس کے اندر تار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ carcinogenic ہیں carcinogenic ہم اسے کہتے ہیں carcinogenic یہ وہ substances ہوتے ہیں جو کہ cancer cause کر سکتے ہیں تو جب بھی ہم cigarettes کے بات کرتے ہیں ان کے اندر تقریباً 10 سے 10 سے بھی زیادہ ایسے constituents ہوتے ہیں جو کہ carcinogenic ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ smoking جو ہے وہ ایک major cause ہے lungs cancer کا اچھا ہم نے اس کے symptoms کو دیکھ لیا ہم نے reasons کو دیکھ لیا اب اس کا treatment کیسے کیا جاتا ہے treatment عام طور پہ lungs cancer کی اگر شروعات ہیں یعنی کہ early initial stages ہیں تو اس کو easily cure کیا جا سکتا ہے اس میں surgery آ جاتی ہے یا اس کے ساتھ کیمو therapy کی جاتی ہے surgery یا chemotherapy کیمو therapy میں کیا ہے کہ دوائیوں کی مدد سے cancer کا علاج کیا جائے گا اس کے علاوہ جب اس کی صورتحال تھوڑی bigger جائے تو اس کے لئے ریڈیو therapy بھی use کی جاتی ہے یہ ہم نے دیکھ لیا lungs cancer کو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں tuber gloses جس عام زبان میں ٹی بی بھی کہتے ہیں یہ ایک bacteria باڈی کی ڈیفرنٹ حصوں کو افیکٹ کر سکتا ہے جب یہ lungs کو افیکٹ کرے تو ہم کہتے ہیں pulmonary tuber closes pulmonary tuber closes یہاں پہ اس image میں آپ دیکھیں تو آپ کو tuber closes دکھایا گیا ہے اس میں ہوتا گیا ہے ہمارے جو lungs پھیپڑے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ اس image میں دیکھیں آپ کو تین طرح کی stages دکھائی گئی ہیں شروع میں یہاں پہ tuber closes کا infection ہے وہ initial stages پہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک hole نظر آرہے یا تھوڑا سا ہلکا infection نظر آرہ جب اس کے بعد جو next image ہے اس آجاتے ہیں یا آپ اسے کہ لیٹر stages ہیں TB کی تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو different cavities نظر آرہی ہیں یہاں پہ bronchioles کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ 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 different cavities جو ہیں وہ lungs کے اندر بند گیا اس کے ساتھ آپ کو یہ white white دھبے بھی نظر آرہے ہیں جو کے لنگز کے اوپر ہیں جنہوں نے overall پورے کے پورے لنگز کو effect کیا ہوئے یعنی TB com کہہ سکتے ہیں کہ بیکٹیری infection ہے اور اس infection سے ہوتا کیا ہے کہ خانسی ہوتی ہے پیشنٹ کو بہت زیادہ cuffing ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیور ہے یعنی بخار ہو سکتا ہے اور خانسی کے ساتھ گلے سے بلڈ بھی آنے لگتا ہے اس کے اگر reasons کی بات کریں کہ tuber بیکٹیریا کہاں سے آتا بیکٹیریا بیسکلی ہم کہتے ہیں کہ TB ایک contagious disease ہے contagious کا مطلب ہے کہ یہ پھیل سکتی ہے اور کس سے پھیل سکتی ہے جس patient کو already TB ہے وہ patient جب خانسی کرے گا یا even normally سانس بھی لے گا تو بیکٹیریا کے کچھ ذرات جو ہیں وہ اس کے اندر اس air کے اندر present ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے normal لوگ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی TB ہو سکتا ہے normally جب ہم دیکھتے ہیں تو TB کے chances poor people میں زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی reason کیا ہے اس کی reason یہ ہے کہ ان کی hygienic conditions ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی یہ ہی وجہ ہے کہ TB پھیلنے کے chances جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اس کی treatment کی بات کریں تو TB treatment ہے وہ possible ہے تھوڑ سی strict supervision یا attention چاہیے ہوتی ہے تاکہ باقی لوگ اس سے affect نہ ہو سکیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا tuber glosses کو اس کے بعد ہم next disease کے اوبر آجاتے ہیں جو کہ ہے asthma asthma جسے ہم عام زمان میں دمہ بھی کہتے ہے یہ کیا بیماری ہے اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو respiratory track ہے اس میں inflammation ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ سوچ جاتا ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اس picture کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کی کیا کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں اس میں thick mucus ہو جاتا ہے tightening of air passage اس کے علاوہ respiratory distress wheezing coughing tightness of chest overall آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آپ دکھایا بھی گیا کہ زنجیریں بندی ہوئی ہیں سانس لینا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے روک روک کے سانس آتا ہے بہت زیادہ effort کرنی پڑتی ہے اس کے ساتھ خانس آتی ہے اور ریشا بھی ہو سکتا ہے ميوکس ہو سکتا ہے اور یہ different intervals پہ ہوتا ہے یعنی کہ جو intervals ہیں یہ frequent بھی ہو سکتے ہیں depend کرتا ہے conditions کے اوپر اسے ہم کہتے ہیں دمے کا دورہ پولن گرینز ہیں یا سپورز ہیں اس کے علاوہ سردی کی وجہ سے بھی ایسے ہو سکتا ہے humidity بھی اس کی reason ہو سکتی ہے یا pollution ہوتی ہے اس کی reason یا کچھ خاص قسم کے perfumes یا خوش بھو جو ہیں وہ بھی اس کی reason ہو سکتی ہیں ان تمام چیزوں کو آزما triggers بھی کہ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو مٹایا گیا ہے مولز ہو سکتے اس کی reason پیٹس بھی ہو سکتے ہیں ڈسٹ ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کو ڈسٹ allergy ہوتی ہے اسی طرح smoking اس کی reason ہو سکتی ہے grass and weeds ویڈ سے کیا ہوتا ویڈ تو چلیں جڑی beauty اور grass کے اندر pollen یا spores ہو سکتے ہیں جو اس کی reason ہو سکتے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے mites ہیں یا cockroach ہیں یا کچھ خاص قسم کی خوشبو ہے جس کی وجہ سے allergy ہو سکتی ہے اس image کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک سائیڈ پہ تو یہاں پہ normal air پہ نظر آ رہے یعنی normal human individual میں اس طرح سے آپ air passage دیکھتا ہے جب کہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ دونوں asthma patients کے respiratory tracks ہیں اور ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ والے جو track آپ کو دکھا گیا ہے یہ جس کو میں orange highlight کر رہے ہوں یہ asthma patient respiratory track ہے جب اس کو asthma attack نہیں ہے یعنی کہ normally بھی جس بندے کو بھی asthma ہو گا اس کا respiratory track ہے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ inflammation ہے اگر آپ normal individual سے compare کریں تو آپ دیکھ سکتے کہ inflammation ہے جس کے مجھے سے air passage ہے وہ جس کو میں red سے highlight کر رہی ہوں تو یہاں پہ آپ دکھایا گیا ہے asthma patient air passage way جب اس کو asthma attack ہے اس attack کے دوران ہم نے کہا inflammation ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سانس لینے دشواری اس لئے ہے کیونکہ یہاں پہ ہوا کے گزرنے کا جو راستہ ہے وہ block ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ موس سکریٹ ہوتا ہے اور موس کی وجہ سے بھی جو ہوا کا گزرنا ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کچھ اس کی reasons ہم already discuss کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ genetic بھی ہو سکتا ہے اس کے اگر ہم treatment کی بات کریں تو asthma کا complete treatment بھی possible ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ allergy سے بچنے کے لئے different tablets use کی جا سکتی ہیں یا پھر inhalers یا puff وغیر use کی جاتے ہیں یا کچھ capsules ہوتے ہیں جو کہ instantly help کرتے ہیں اور یہاں پہ جو blockage ہو رہی ہے اس کو clear کرتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا asthma کو اس کے بعد ہم آج آتے ہیں next disorder کے اوپر جو کہ ہے emphysema emphysema ko ہم کہتے ہیں it is the breakdown of alveoli breakdown of alveoli اور alveoli کیا ہم نے کہا تھا کہ lungs کے اندر sac like structures ہیں جو کہ lungs کا surface area increase کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک individual آپ کو دکھائے گیا اور اس کے lungs میں آپ کو یہاں پہ جو تھے لنگ میں جو تھے لی نوح structure ہے emphysema ہم نے کہا ہے کہ یہ breakdown of alveoli ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کو sack like structures نظر آ رہے ہیں جب یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس بیماری کو کہتے ہیں emphysema آپ کو یہاں دکھائے بھی گیا ہے اگر اس اوپر والے image میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو alveoli broken نظر آئیں گے اور alveoli کی ٹوٹنے سے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ lungs کا جو ہے وہ ڈگریز ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ oxygen absorb ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی اسی طرح جو blood capillaries alveoli کے اوپر تھی وہ بھی کم ہو جائیں گی بسی کی یہ break ڈاؤن ہوتا کس طرح سے یہ طرح سے ہوتا ہے mostly جو اس جو wall ہے بہت ہی thin wall ہوتی ہے تو جب wall weak ہو جاتی ہے تو normally جو smokers ہیں ان میں smoking cuff پائی جاتی ہے ایک خاص قسم کی خاصی ہے جو کہ صرف smokers کے اندر پائی جاتی ہے تو smoking cuff سے ہوتا یہ ہے کہ جو already weakened alveoli تھے یعنی وہ alveoli جن walls تو emphysema کے symptoms میں ایک تو ہم نے cuff کی بات کی ہے constant cuffing ہو سکتی ہے اور breathlessness یعنی ایسی feeling آتی ہے کہ آپ کو سانس نہیں آرہا اور exhaustion ہوتی ہے اندازان exhausted رہتا ہے اور یہ کیوں ہیں یہ تین وجوہ جو ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ پہ جاتی ہیں اور یہ کہ alveoli کے اندر جو surface area absorption کا وہ کم ہو گیا ٹھیک ہے absorption surface area reduce ہو چکا ہے اور oxygen جو ہے وہ blood کے اندر properly نہیں جا رہی جب oxygen نہیں جا رہی تو اس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ breathlessness یعنی کہ سانس پوری طرح سے نہیں آتا اور exhaustion رہتی یعنی جب بھی سانس لیا جاتا ہے تو air passage way ہے اس کے اندر بھی resistance آج چیزیں سانس لینے کے عمل کو مزید دشوار بنا دیتی یہ ہم نے دیکھ لیا emphysema کو آج کیا کیا پڑھا ہم نے چار مختلف بیماریوں کی بات کی جن کے اندر کیا تھا cancer tuberculosis asthma اور لنگس کینسر کو ہم نے دیکھا ہم نے کہا لنگس کینسر جو ہے ملگنن کینسر اس کے بعد ہم نے tuber clauses کی بات کی اس کے ریفرن سیمٹمز اور اس کے ریزنز کو دیکھ لیا پھر ہم نے آزما کی بات کی اس کے سیمٹمز اور اس کے ریزنز کو دیکھ لیا اور بعد میں ہم نے بات کی ہے ایمفیسیما کی اس کے علاوہ کچھ اور ڈیزیز یا ڈیسپیریٹی ڈیسورڈر بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ نیمونیا ہے یا برونکایٹس ہے تو وہ بھی یا پیسیج ویس سے لنگس 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 تو یہ ہم نے دیکھ لیا ڈیسپیریٹی ڈیسورڈر کو موسیقی